آئی پیل کا ایل کلاسی کو کہا جانے والا ممبئی اور چیننے کا مقابلہ بہتی رومانچک رکھا اس میچ کے ہیرو رہے کیران پولارٹ کیران پولارٹ نے چونتیس گندوں میں تابر توڑا انداز میں بیٹنگ کرتے سبتاسی رن کوٹ ڈالے جس میں آٹھ شکے سامل تھے ایک اور جہاں لگ رہا تھا چیننے یہ میچ جیت لے گا لیکن کیران پولارٹ چیننے سپر کنگ اور جیت کے بیچ دیوار بن کا ڈٹے رہے اس میچ نے رومانچ کی ساری حدے پار کر دی میچ میں کل چار سو سے زیادہ رن بنے آپ کو بتا دے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چیننے نے دو سو اٹھا کا سکور کھڑا کیا تھا جواب میں ممبئی اینڈینس نے بیس وے اوبر کی آخری گیند پر دو سو انیس رن بنا کر میچ کو چار وکیٹ سے جیت لیا سکور کا پیچھا کرنے اوتری ممبئی اینڈینس کے شروع شاندار رہی تھی روش شرما اور کوئنٹر ڈکاوگ نے شاندار پاری کھیلتے ہو پہلے وکیٹ کے لیے 31 رنوں کے ساجہ داری کی روش شرما کو 35 کے سکور پر شاردل تھاپور نے آؤٹ گیا اس کے بعد سوری کمار یادو کو جھڑے جانے کیچ آؤٹ کروایا پھر ڈکاوگ بھی موہین علی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے کوئنٹر ڈکاوگ نے 38 رنوں کے پاری کھیلی اس کے بعد ٹیم کے آر راؤنڈروں نے ٹیم کے بیٹنگ کا ذمہ سمالا جس میں کرنال پانڈیا پولارڈ اور ہارتک پانڈیا نے شاندار بلے بازی کی تینوں نے شاندار انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے جہاں کرنال پانڈیا نے 23 گیندوں میں 32 رن بنائے پولارڈ نے 34 بولو پہ 87 اور آخر میں ہارتک پانڈیا نے بھی دو چھکے کوٹتے ہوئے ساد بولو میں 16 رن بنا ڈالے آخر کے اوبروں میں دو وکیٹ ضرور سیم کرن نے ہارتک پانڈیا اور جیمی نشم کو جلدی آؤٹ کر دیا لیکن پولارڈ ایک چھوڑ پر ڈٹے رہے اور ٹیم کو جیت کی اور لے گئے آپ کو بتا دے سیم کرن نے چار اور میں 34 رن دے کر تین وکیٹ حاصل کیے تاکہ موہین ایلی نے صرف ایک اور ڈالا اور جس میں ایک رن دی ہے اگر ان سے آخری اور کرائے جاتا تو شاید چین نہیں یہ میچ جیت جاتی لیکن سپینر سے آخری اور کروانا بھی رسک ہوتا ہے فواب ڈو پلیسز پولارڈ کا وکیش اگر نہیں چھوڑتے تو شاید چین نہیں یہ میچ جیت سکتی تھی پہلے بلے بازی کرنے اتری چین نہیں کی سروعات اچھی نہیں رہی چار کے سکوڑ پر ریتوراج گھائے کواڑ آؤٹ ہو گئے لیکن بعد میں ڈوپلیسز اور موہین ایلی نے شاندار 100 رنوں کی ساجیداری کرتے ہوئے میچ کا سکور 112 تک لے گئے اس کے بعد موہین ایلی اور ڈوپلیسز جلدی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد جڑے جا اور رائیڈو نے 100 رنوں کی ساجیداری کرتے ہوئے ٹیم کا سکور 200 کے پار پہنچا رہا ہے میچ کی اگر بات کریں تو 27 والوں پر بہتر رن بنانے والے رائیڈو شاندار بیٹنگ کی اور ساتھ چھککے لگائے اس کے ساتھ ساتھ موہین ایلی نے بھی 36 گیندوں پر ٹاؤنڈ رن بنائے اور ڈوپلیسز نے 28 گیندوں پر 50 رن کی پاری گھیلی آئی پل اتحاس میں بھومرہ نے سب سے مہنگا سپیل ڈالا ہے انہوں نے چار اور میں 56 رن دے ڈالے آج سکھ بھومرہ کے گیند باجی سپیل میں ایسا کبھی نہیں ہوا آپ کو یہ مقابلہ کیسا رہا رومانچ اپنی چرم پر تھا آپ بتائیے کہ اس میچ میں آپ کو کونسا پل تھا جو میچ کا ٹرننگ پوائنٹ لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں